بہت بڑی خبر کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں انڈیا کے فورم منسٹر داکٹر اہج شنکر فارس ٹائم انڈیا گرل فاپریشن کانسل کو اٹینڈ کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے پرائم منسٹر موڈی کی کہ انہوں نے جب سے چارٹ سنبھالا ہے دوہزار چونہ سے ان کا فوکس رہا ہے کہ کسی طریقے سے جی سی سی کنٹریز کے ساتھ اور خاص تعلقات کو بڑھایا جائے ایک تو پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوچ لینا چاہیے کہ وہ جو پاکستان کی عرب ورڈ مہمیتی وہ ختم ہو گئی ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ بھارت نے بڑے سسٹیمیٹیکری اور خاص طور پر جب سے موڈی صاحب تشریف لائے ہیں تو بڑے اچھے انداز سے وہ گلف کو آپریشن کانسل کی جو مالک ہیں اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا پارہ نہایت گرم ہو چکا ہے لیکن جو انڈین وزیر خارجہ ہیں جائے شنکر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو مستقل بات چیت کا دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے بہت بڑی جیت ہے اور یہ وہی جیت ہے جس کے ہم پچھلے ایک سال سے بات کر رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے اسلامی کانٹریز کی طرح بہت زیادہ اپنی اٹینشن پر کر رہا ہے کیونکہ انڈیا اس وقت جو ہے گلوبل ساؤت کا لیڈر ہونے کے ساتھ اب گلف کلٹری کے اندر بہت زیادہ جو ہے دومینٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی این چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو دوستو اس وقت پاکستانی میڈیا میں کافی حلچل مجھی ہے اور اس کی سب سے بڑی بجا ہے ایک اعتحاس ایک انڈیا اور جی سی سی کی میٹنگ جو کی پہلی بار ہوئی ہے جس کے اندر فورن منیسٹرز کی میٹنگ کے اندر بھارت کے بیدیش مندری ڈاکٹر جیسنکر صاحب کے ساتھ سعودی عرب ایوائی قطر قویت اومان اور بہرین کے فورن منیسٹرز کے میٹنگ ہوئی اور یہ اپنے آپ میں بھارت کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس کے اندر اسلامی دنیا کے فارفول دستو کے ساتھ انڈیا کا کوپریشن ہو رہا ہے اور بیسلی اس سے دیکھ کر پاکستانی میڈیا اور پاکستان کا بھی گھابرائے ہوا ہے کیونکہ پاکستانیوں کے تو بھارت اور گرف کنٹریز اپنے دھرم کے نظریر سے ہی نظر آتا ہے اور اس میں انڈیا جیسے سے میٹنگ پاکستانیوں کے لیے کسی ایک باکھلارٹ سے کم نہیں ہے رہی بات بھارت کی تو بھارت اور بیسلی دنیا کے کسی بھی دست چاہے وہ امریکہ ایروپ رسیہ یا پھر گرف کنٹریز کے دیسوں کے ساتھ جو کوپریشن ہوتا ہے اس کو ایک ہمینیٹی ٹریڈ اور بیجنس کوپریشن کے رکھ میں دیکھتا ہے جہاں پر سب ایک دوسری کے ساتھ مل کر کے ڈیبلپمنٹ کریں تو دوستو آئیے دیکھیں پاکستانی میڈیا کی اس لٹس ویڈیو کو دوستو انڈیا اور جی سی سی کی جو فرسٹ ایک منسٹریل ڈائلوگ ہوا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو 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 جوائنٹ کمینی کے ہے یا جو سٹریٹیجک ڈائلوگ ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے ایک تو پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوچ لینا چاہیے کہ وہ جو پاکستان کی عرب ورڈ میں ہمیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے ہم پہلے دیکھے جاتے تھے بریکٹ میں انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان وہ گیم ختم ہو گئی ہے آج سے دس سال پہلے ایسے نہیں تھا آج میڈلیسٹ دیکھ رہا ہے دلی لکھنو چننائے مومبائی پونے ہیدراباد جیسے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کو ایز این آئیلینڈ آف سٹیبیلیٹی ان وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بزنس موڈلز کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں آج میڈلیسٹرن این ویسٹرن ورڈ جو ہے وہ انڈیا کے ایکڈیمکس کے سٹوڈنٹ سے جنللس سے بزنس کمیونٹی سے ان سے بات کر رہی ہے اب یہ جو ڈسکشن میڈلیسٹ کے حوالے سے انڈیا میڈلیسٹ سٹرٹیجک ڈیالوگ ہوا ہے جی سی سی کا ڈاکٹر جے شنکر نے تین الفاظ کہے ہیں people, prosperity and progress because ان کو پتا ہے کہ میڈلیسٹ کے لوگ ڈیموکریسی اور اس طرح کی چورن پسند نہیں کرتے مزے کی بات ہے چائنیز بھی یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں چائنیز بھی common strength this is a چائنیز word for its influence when it wants to get engaged with the world comprehensive growth اب مجھے یہ بتائیں جی سی سی کے ساتھ انہوں نے جب بات کیا ڈاکٹر جے شنکر نے تو کس چیز کی بات کی history کی کہ انڈیا کا history آپ کے ساتھ ملتی ہے culture کی بات کی ہے so it means وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں Islamic lens سے نہ دیکھیں ہمیں history سے دیکھیں ہمارا culture ایک ہے ہماری values ایک ہیں اور آگے وہ کہتے ہیں کہ آئیں economy فوکس کریں technology کی بات کریں education کی بات کریں کہ آئیں energy آپ کے پاس ہے وہ ہمیں دیں اور کس کو نہیں پتا کہ انڈیا کا جو اصل مقصد ہے that is to tap to the energy supply chain آئیں defense مضبوط کریں یعنی کہ ہم سے اتھار لینے کی کوشش کریں اگر ہم آپ کو دیں so that is why وہ اپنی ساری کی ساری game کو people prosperity and progress کے game میں رکھ رہے ہیں لیکن انڈیا ان کو نئی چیز دے رہا ہے جو middle east کو چاہیے that is renewables that is technology that is innovation یہ چیزیں جو ہیں ہرپئیوں کو پساند ہیں state level پہ so as a fastest growing market and a largest market جو انڈیا کا future جو ہے وہ middle east کے ساتھ اٹیچ ہے اب انڈیا اور middle eastern یہ دو چیزوں چیزیں ہیں وہ ہیں ہی ہیں ٹھیک ہے جی یہ لیکن آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب اور انڈیا جو ہے وہ military terms میں بھی بڑے قریب آ رہے ہیں میں بھی پاکستان بڑا پریشان ہوگا بھارت اور جی سی سی کی جو کل کوپریشن کاؤنسل ہے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور میں بھارت کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے انڈیا جی سی سی فورن منسٹرز کانفرنس جو پہلی دفعہ ہو رہی ہے ریاد میں اور اس میں جی سی سی کے سارے جو مالک ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ بھارت نے بڑے systematically اور خاص طور پہ جب سے موڈی صاحب تشریف لائے ہیں تو بڑے اچھے انداز سے وہ گلف کوپریشن کاؤنسل کی جو مالک ہیں سب کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا ہے اور اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارت کی کمیونٹی ہے جو وہاں پہ کام کر رہی ہے ان کی تعداد بھی تقریباً آٹھ ملین آٹھ سے نو ملین کے قریب ہیں تو یہ کافی ایک اچھیومنٹ ہے بھارت ہی اور بھارت نے بھی گیو اپ نہیں کیا میں اکثر یہ کہتا بھی رہتا ہوں کہ جو سفارتکاری ہوتی ہے یہ ایک پروسس کا نام ہے سٹیپ بائی سٹیپ بیلڈ کرتے ہیں ایک اینٹ پہ دوسری اینٹ رکھتے ہیں اور اس طرح ہی امارت بنتی ہے اور اصل چیلنگ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس پروسس کو کس طرح سسٹین رکھیں تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے پرائم منسٹر موڈی کی کہ انہوں نے جب سے چارٹ سنبھالا ہے دوہزار چونہ سے ان کا فوکس رہا ہے کہ کسی طریقے سے جی سی سی کنٹریز کے ساتھ اور خاص طور پر یو اے ای کے ساتھ اور کسی حد تک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا جائے اور ان کو کامیابی اب پہلی دفعہ ملی ہے مطلب اس کانٹیکس میں کہ پہلی فورن منسٹرز کانفرنس ہو رہی ہے اب یہ کانفرنس بہت زاویوں سے بڑی اہم بھی ہے کیونکہ اس میں تمام تر جو ہے جو ریلیشنشپ ہیں چاہے وہ پولیٹیکل ہوں ڈپلومیٹک ہوں بھارت یہ کوشش ہوگی کہ جی سی سی کنٹریز کو ہو آئی سی میں خاص طور پر جو ایسی چیز نے مثال کے طور پر جمہو اور کشمیر ہے اس سے ذرا دور کیا جائے اور بتایا جائے کہ وہ آئی سی میں بھارت کو بھی شامل ہونا چاہیے کیونکہ بھارت میں ایک سو ستر ایک سو سی میلین کے قریب مسلمان لوگ رہتے ہیں